اگر مان لیا جائے فرض کر لیا جائے کہ کسی زمانے میں رہنماء ہوتا ہے کسی میں نہیں ہوتا ہے تو جب نہیں ہوگا تو خدا کی طرف سے انسانوں پر ظلم ہوگا ہے مثال کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نے کوئی بادشاہ تھا نہیں جمہوریت تھی تھی کوئی جمہوریت آپ کو یاد ہے طرف اسلام سے آپ ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ جمہوریت تھی یا یہ ثبوت کر سکتے ہیں کہ سلطانت تھی نہ سلطانت تھی نہ جمہوریت تھی کچھ بھی نہیں صرف دین تھا اور رہنمائی دین تھا یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیسے ہوا اتنی کوشش کے بعد کہ پیغمبر اکرم نے چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو بھی سکھا دیا کس طرح ہاتھ دونا چاہیے کس طرح مو دونا چاہیے حلال حرام بہت بارک بینی کے ساتھ کام کیا ہے اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ کام کو نہیں کیا کہ آن حضرت کے بعد رہنمائی اور ہدایت کا وسیلہ کس کو ہونا ہے اور کیا اس کی زنداری عوام پر چھوٹ دی جائے یا خدا و رسول نے اس کا کوئی بندبست کیا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا کی رحمت کو یہ گوارہ ہو کہ لوگوں کو اختلاف میں ڈال کے چھوٹ دیا جائیں مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے امامت کے تصور سے ہٹ جائیں تو بس اسلام میں اختلاف ہی اختلاف ہیں اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے تو کیا یہ حالت خدا کو اور رسول کو پسند دی نہیں خدا و رسول نے امت کی رہنمائی کے لیے بندبست فرمایا اور قرآن کی بہت سی آیات سے یہ شہادت ملتی ہے یہ گواہی مل جاتی ہے کہ دنیا میں امام حیو حضر مثال کے طور پر قرآن میں خدا کی نور کا ذکرہ ہے اور پھر یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ خدای نور کو کوئی نہیں بجا سکتا ہے تو یہ بات کس کے فیور میں ہوئی ہے اور خدا کا نور اس معنی میں کون ہے اور کس نور کو بجانے کے لیے کوشش کی گئی ہے آفتاب اور مہتاب کو بجانے کی نہ کسی نے کوشش کی ہے اور نہ وہ کوشش کامیاب ہو سکتی ہے لیکن خدا کا جو نور زمین پر ہے انسانی لباس میں ہیں لوگ اپنی ناسنجی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو ہم ختم کریں گے ان کے نزدیک یہ ایک کوشش ہے ان کے نزدیک یہ ایک عام سلسلہ ہے یہ خدا کا نور نہیں ہے ان کے نزدیک لہذا اس کو ختم کرنے کے لیے بارہا کوشش کی گئی ہے اور اسی کی ترجمانی قرآن میں موجود ہے پھر آپ کتابی کائنات میں ذرا دیکھیں کہ آیا کتابی کائنات میں تمام چیزیں برابر ہیں یا اس کائنات میں قوتوں اور طاقتوں روشنیوں کا کوئی سرچشمہ ہے ظاہر بات ہے کہ سورج ہے آپ سائنس کی روشنی میں جس قدر آگے بڑھیں گے تو تب آپ کو علم ہو جائے گا کہ نظام شمسی جہاں سے جہاں تک ہے اس کی ساری قوتیں طاقتیں سورج میں جمع ہیں اور سورج ہی سے نظام شمسی چلتا ہے اسے یہ اشارہ ہوا کہ دین میں بھی ایک ایسا آفتاب ہے جو تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے وہ آفتاب اپنے وقت میں پیغمبر تھے اور حضور کے بعد آپ کے جنشین امام برحب آفتابی آلمی دین ہیں تو کتابی کائنات نے آپ کو یہ بتا ہے اب آئیے کتابی نفسی کی طرف کتابی نفسی آپ خود ہیں آپ کے حسنی میں آپ کے ذات میں بھی ایک کتاب ہے اس کتابی نفسی کے متعلقے میں آپ کو ایک بہت بڑی چیز مل رہی ہے جو پوری کائنات میں شمس ہے سورج ہے جسی طرح کہ ایک بڑی قوت آپ کے اندر ہے وہ قوت آقلہ ہے یعنی عقل ہے جو آپ کی حسنی میں جتنی بھی شمار چیزیں ہیں تمام چیزوں کی سردار ہے عقل تو یہ آپ کے اندر امام کی مثال ہے جس طرح عالم دین میں امام آفتاب ہیں سورج ہیں اسی کی مثال کائنات میں یہ مادی سورج ہیں اسی امام کی مثال آپ میں عقل ہیں لیکن ہم نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا ہے کہ ایک چیز نہیں ہے دو دو چیز ہیں تو اس کا ثبوت کس طرح سے ہم واپس کتاب کائنات کی طرف جا کر دوئی کی مثال لیتے ہیں کہ ایک سورج ہے اور دوسرا چاند ہے اس طرح عالم نفسی میں بھی دو چیز ہیں ایک اقل ہے ایک روح ہے تو عقل امام ہے اور روح پیر اور حجت کی مثال ہے یہ شہادت مل گئی آفاق سے اور انفوس سے تو امام برحق ہے اب اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہاں کہاں یہ شاہد فرمایا کہ آپ کے بعد امام جانشن ہوں گے اس کے لیے بہت سی شہادتیں ہیں بہت سی آیات کے بعد بہت سی احادیث سہیح ہیں اور میں آپ کو مجموعی طور پر ایک مفید بات یہ بتاؤں کہ حضور اکرم نے شروع سے لے کر آخر تک دوری دعوت کی یعنی دو طرح سے دعوت کی ساتھی ساتھ اسلام اور شریعت کی دعوت کی اور ساتھی ساتھ امامت اور اسمالیت کی دعوت کی جب بھی ان حضرت مولا علی کی کوئی تعریف فرماتے تھے اسی کے اندر امامت کی دعوت تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی عظیم المرتبت ہستی جو پہمبر تھے کہ اپنی امت کے ایک بڑے حق کو اپنی پاک گردن پر رکھیں اور دنیا سے رولت ملیں مطلب صاحب ہے کہ پیغمبر تیس سال کی مدد کی نہیں آئے تھے وہاں سے شروع کر کے قیام قیامت تک تمام مسلمان کے لئے آئے تھے بلکہ تمام بنین و نسان کے لئے تشریف آئے تھے پھر جس طرح حضور نے اپنے وقت کے لوگوں کو فائدہ دلایا اور ان کے لئے حضار احتمام اور انسرام فرمایا اس طرح یہ واجب ہے کہ آنے والے لوگوں کے لئے بھی کچھ کیا ہوگا اگر ہماری آنکھیں نہیں دیتی ہیں تو یہ ہمارا خصور ہے ہماری آنکھوں کا خصور لیکن کیسے ہو ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے دنیا میں آنے والے مسلمانوں کے لئے کچھ نے کیا سب کچھ کیا خدا نے کیا پیغمبر نے کیا ساری ہدایت تو عرض یہ ہے کہ مولا علی کی جو تاریخ فرمائی گئی وہ محدود عقل والوں کے لئے صرف علی کی شخصیت کے لئے تھی لیکن جو حدیث کی مثال انا مدینة العلم علی بابوها میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے اگر آپ اس حدیث کو صرف اور صرف علی کی شخصیت تک محدود رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی منطق یہ ہوگی کہ بس زمانہ نبوت میں لوگوں کے لئے یہ امکان تھا کہ علی کو دروازہ قرار دے کر پیغمبر کی نورانیت میں داخل ہو جائیں اور حقیقی علم کو حاصل کریں اور اس کے بعد ختم لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر رحمت للعالمین تھے رحمت للعالمین یہ کہ آیت کا خلاصہ ہے اور پیغمبر کا اسم گرامی لقب ہے تو سب لوگ مانتے ہیں اگر رحمت للعالمین تھے تو ہمیں یہاں پر عالمین کو بھی جاننا ہے کچھ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ عوالم یا عالمین کا مطلب یہ ہے کہ چھہ ہزار جمادات چھہ ہزار نباتات اور چھہ ہزار حیوانات چن میں انسان میں شامل ہیں اٹھارہ ہزار عالم اگر یہ عوالم ہیں اور عالمین سے یہی مراد ہیں تو پھر پیغمبر جمادات کے لئے آئے حیوانات کے لئے آئے اور سب انسانوں کے لئے آئے اور اس میں انسان بھی شامل ہو گیا تو پھر رحمت مساوی ہونی چاہئے کہ پتھروں کو بھی کچھ حصہ ملے جانوروں کو بھی پیغمبر سے کچھ رحمت کا حصہ ملے کافروں کو بھی کچھ حصہ ملے لیکن کیا ملے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آلمین کی دیفنیشن غلط ہوئی یہ دیفنیشن اس وقت درست ہوگی جب ہم امام کے کسی رشاد سے لیں کہ امام جفر صدق علیہ السلام نے فرمایا کہ آلمین سے انسان مراد ہیں ہر انسان ایک عالم تو پیغمبر انسانوں کے لئے آئے تھے اس زمانے کے انسانوں کے لئے اور پوری تاریخ کے انسانوں کے لئے قیامت تک جتنے انسان ہوئے ان کے لئے آئے اور ہم مسلمان الحمدللہ جب اقترار کرتے ہیں حضرت کی نبوعت اور رسالت پر تو ہمارے لئے کوئی بند بست ہوا ہوگا یہ کہ امام ہے اور اس حدیث میں پیغمبر نے دعوت کی امام کی طرح علی سے شروع کر کے تو اس میں علی کا نام آنا ضرور تھا اور علی امامت کا عنوان تھا تو پھر اس سے امام زمان مراد ہیں کہ اس وقت زمانے کا امام علی ہی تھا تو علی کا نام آنا ضرور تھا لہذا میرا یہ دعوان صحیح ہے کہ پیغمبر نے دوری دعوت کی شریعت کی طرف دعوت کی اور ساتھی ساتھ حقیقت کی دعوت کی اور جتنی احادیث صحیح مولا علی کی شان میں ہیں ان سب میں امامت اور اسمالیت کی دعوت ہے اور صرف حدیثیں نہیں ہیں آیات بھی ہیں اس لیے آج ہمارے بزرگان دین کی جتنی کتابیں ہیں ان کو سامنے لائیں ایک پلے میں ہمارے بزرگان دین کے علم و حکمت کو رکھیں اور دوسرے پلے میں دنیا بر کے علماء کی کتابوں کو رکھیں زقامت ان کی تو بہت ہوگی لیکن علم کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے کسی پیر کے گنانوں اور کسی کتاب میں جو علمی کائنات ہے اس کے وزن کے برابر میں دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوگی یہ بھی حق اور صداقت کی ایک دلیل ہے تو بیشمار دلائل ہیں لیکن ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اب میں دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں وہ بھی ضروری ہیں کل سجدے کی بات ہوئی تھی حضرت آدم کے لیے جو سجدہ ہوا وہ دو مقام پر ہوا ایک عالم ذر میں سجدہ ہوا ذرات کی شکل میں سب نے سجدہ کی عالم ذر کی مختصر تاریخ عالم ذر کیا ہے وہ ذرات کی دنیا ہے وہاں پر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ذرات کی شکل میں ہیں انسان بھی ایک ذرہ ہے ایوان بھی ایک ذرہ ہے پہاڑ بھی ایک ذرہ ہے درخ بھی ذرہ ہے ہر چیز ذرہ ہے اس اعتبار سے اس عالم کا نام عالم ذر ہے ذر عربی کا ایک لفظ ہے ذرہ کی جمع ذر ہے تشجید کے ساتھ ذال رے ہے اس کے اوپر تشجید تو ذرہ تو دنیا ذرہ کی دنیا نے آدم کے لئے سجدہ کیا اس اعتبار سے اس میں آپ کو ایک نئی بات مل رہی ہے اور بہت ہی دسکوریٹر سنکی بات مل رہی ہے آپ نے ابھی تک یہ سمجھا تھا کہ صرف فشتوں نے آدم کے لئے سجدہ کیا میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ عالم ذر میں ہر چیز نے آدم کو سجدہ کیا جمادات نے نبات نے حیوانات نے سارے انسانوں نے اور فشتوں نے یہ کیسے کہ عالمی ذر میں جب تمام چیزیں ذرات کی صورت میں ہیں اس میں فشتے بھی ذرات کی صورت میں ہیں اور دیگر چیزیں بھی ذرات کی شکل میں ہیں تو ان کے ایک پیلو کا نام فشتہ ہے کائنات کی چیزوں کے نام مدل تی رہتے ہیں قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ ہر چیز خدا کے لئے سجدہ کرتی ہے کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ آدم کے لئے جن فشتوں نے جیسے بھی سجدہ کیا تھا انہوں نے دراصل خدا کے لئے سجدہ کیا تھا یا آدم کے لئے سجدہ کیا تھا ایک معنی میں آدم کے لئے سجدہ کیا تھا ایک معنی میں خدا کے لئے سجدہ کیا تھا خدا کے لئے اس معنی میں کہ خدا کا حکم تھا خدا کو خوشنودی چاہیے کہ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی تو یہ سجدہ دراصل خدا کے لئے ہوا اور مجازی طور پر آدم کے لئے ہوا یہی بات قرآن میں ہے کہ ہر چیز خدا کے لئے سجدہ کرتی ہے تو اس کی کوئی صورت ہوگی اس کے لئے کوئی مقام ہوگا تو آدم کے لئے عالم ذر میں تمام چیزوں نے سجدہ کیا تو اس کازی فشتوں کے عنوان سے ہوا اور دوسرا سجدہ عالم وحدت میں ہوا عالم عقل میں ہوا کہ جہاں پر تمام چیزیں ایک ازلی نور کی صورت میں تھی سورس میں تھی آپ سورس کو مانتے ہیں سرچشمی کو مانتے ہیں سارے انسان کی سورس سے آئے ہیں وہ سورس ختم نہیں ہوا خدا کے وہاں کوئی اصل چیز ختم نہیں ہوتی ہے قرآن جس سورس سے آیا ہے وہ سورس محفوظ پر ہے قلم الہی میں ہے اور قلم ایک میں ہے اخل ایک میں ہے تو عالم عوادت میں اور مرتبہ عقل پر تمام چیزوں نے اور فریشتوں نے گوہار عقل کی صورت میں سجدہ کیا تو سجدے کے دو مقام ہو گئی اب ایک اور مقام کا آج ذکر کرتا ہوں کل کہ آدم اپنے وقت میں پیغمبر تھے اور اس میں نبوت اور امامت یک جا تھی تو جب وہ خلیفہ خدا قرار پایا اور اس کا اعلان ظہر میں یا باطن میں ہوا تو حدود دین نے اور اس کے مریدوں نے اطاعت کی اور اس طاعت کے معنی میں سب نے سجدہ کیا کل بھی ہم نے یہ بتایا کہ سجدہ کے معنی اطاعت ہے فرمان برداری ہے اگر مانا جائے کہ امام وقت آدم زمان ہیں زمانے کا آدم ہیں تو آپ اس آدم کے لئے کئی معنی میں سجدہ کرتے ہیں اور ان میں سے ایک تعبیداری کا سجدہ ہے تعبیداری کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں آپ چاہئے تو بھی مزرگان دین کی کتابوں سے بتا سکتا ہوں دکھا سکتا ہوں کہ ہر ہر ناتق پیغمبر تعویلی آدم ہوتا ہے ہر امام تعویلی آدم ہوتا ہے آشا تو سجدہ کا تیسرہ مقام میں بتایا کہ ظاہر میں تھا مریدون نے اپنے وقت کے پیغمبر اور امام کے لئے اطاعت کی تو سجدہ کیا تو ان میں سے کسی نے اطاعت نہیں کیا اب ایک پرکٹیکل مثال کی بھی ضرورت ہے حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے نامور پوتے کو امام قرار دیا شاہ کریم الوسیم آزر امام یہ گویا قرآن کی اس آیت کی طرح اعلان تھا کہ دعوت کی زمین میں اپنا ایک خلیفہ جانشین قرار دیتا ہوں کیونکہ خدا کی تعویل امام ہے اور جو کچھ قرآن میں خدا سے منصوب ہے وہ تعویل میں امام سے منصوب ہو جاتا ہے تو امام نے اعلان فرمایا کہ میرا جانشین شاہ کریم حلو سے نہیں آئے سب نہیں اطاعت کی لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ نمون ایسے بھی ہوں جنہ نے اطاعت نہیں کی کسی بھی وجہ سے تو وہ بلا شبہ ابلیس قرار پائے تو یہ واقعہ اور یہ قصہ بہت دور نہیں جاتا ہے ساری مثالیں آپ سے اور آپ کے زمانے سے بہت دور جائیں روحانی سے دور جائیں تو پھر آپ کو علم کیسے حاصل ہوگا یہ بھی زیادتی ہوگی کہ سارے واقعات کو خدا نے بہت دور رکھا جن کو آپ دیکھتے نہیں اور آپ کے زمانے میں کچھ بھی نہیں اور آپ کا زمانہ علمی اعتبال سے تاریخی اعتبال سے گویا مکھلی سے غریب ہے ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے سب کچھ ہے سب کچھ ہے اور مرتضالی کے زمانے میں اتنے ماجزات تھے جائے ہو برائے کوئی کہے گا کہ حضر امام کے زمانے میں کیا ہے یہ اس کی نرسائی ہوگی گیت ہے کوئی اس گیت سے داخل ہونے کے بعد ماجزات ایک کائنات سامنے آتی ہے اور علی زمان کے برپور ماجزات دیکھنے میں آتے ہیں آپ کون سے ماجزے کو چاہتے ہیں ماجزے کے قسمیں ہیں حصی ہے اخلی ہیں ایک تقسیم یہ ہے دوسری تقسیم ہنگامی ہیں اور دائمی ہیں اگر آپ حصی ماجزے کو چاہتے ہیں تو جائی زمانہ یہ موسا میں اگر آپ اقلی اور دائمی ماجزے چاہتے ہیں تو لیجئے قرآن کو اور امام کو قرآن پیغمبر برحق کا دائمی ماجزہ ہے اور اقلی ماجزہ ہے یہ حصی نہیں ہنگامی تو پھر کس چیز کی کمی ہے آپ کو قرآن میں دیکھیں کیا قرآن کہتا ہے کہ خدا نے اپنی نعمتوں میں کچھ کمی کر دی تخفیف کر دی آج کے دن ہم 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 نے تمہارے دین کو تمہارے حق میں مکمل کر دیا اور اپنی جو نعمت ہے اس کو مکمل کر دی اگر پیغمبر کی رولت کے ساتھ ساتھ آجی نعمت چلی جاتی تو پھر یہ آیت اپنی معنی کے ساتھ کس طرح برقرار رہ سکتی یہ حکم مستقبل کے لئے بھی تھا تو خدا کی نعمت کامل اور مکمل ہے اس میں کمی کبھی نہیں آسکتی تو یہ ساری تعریفات امام کی ہے امام زمان کی ہے اور یہ امام کی شناف کا ایک حصہ ہے اور آپ امام سے جس اس کو چاہتے ہیں اس کے لئے یہ وسیلہ ہے امام کی بیوٹیز کو لیں تو کسی قدر امام سے جو آپ کا عشت ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا کہ امام کی باطنی علمی عرفانی بیوٹیز کی میں بات کرتا ہوں کسی کو امام کا عاشق ہو جانا ہے اگر سچ مجھ ہو جانا ہے تو اس کو چاہیے کہ علم یقین کیلئے دیوانہ ہو جائے یعنی شدت سے اپنے دل میں علم یقین کی ڈیزائر کو پیدا کریں اور ضروری کام کاج کے بعد کتابوں کو سینے سے لگا کر رکھیں قرآن کو سینے سے لگا کر رکھیں یہ کس لیے کس کی تلاش میں کس کے عشق میں کہتے ہیں کہ مجنون زبردست عالم تھا اس کا اصل نام قائص تھا لیکن وہ دیوانہ ہو گیا اور دیوانے کو عربی میں مجنون کہتے ہیں تو مجنون کے نام سے یعنی دیوانے کے نام سے مشہور ہو گیا لیکن وہ دیوانہ نہیں تھا وہ کی عشاق تھا صرف عشق لیلا نے اس کو مجنون بنا دیا تھا کہتے کہتے کہ ایک دفعہ ایک کتہ آیا اس کو پتہ چلا کہ لیلا کی گلی سے آیا ہے اس نے کتے کو گود ملیا اور اس کے موں کو چوم کہنے لگا کہ لیلا کی گلی سے آیا ہے نا اور تجھ میں لیلا کی خوشبو بس کہی ہے نا تجھ کو لیلا نے دیکھا ہوگا اور تُو نے لیلا کو دیکھا ہوگا تُو کس قدر خوش نصیب ہے پھر روتا جاتا تھا اور کتے کو پیار کرتا تھا مجنون کتے کو پیار کرتا تھا لیلا کے خاطر سے ہم علم کو پیار کریں قرآن کو فرمان کو کتابوں کو روحانی معفل کو عبادت کو تو کیا یہ مناسب نہیں ہے اور جانان کے لئے جانوی قربان کی جاتی ہے دوستان عزیز آپ ہم جو امام کے لئے کوشش کرتے ہیں وہ کم ہے اس لئے اس کوشش کا سمرہ بہت کم ملتا ہے جب ہم اپنی کوششوں کو تستر کریں گے دیوانہ وار ہم امام کو چاہیں گے اور جو امام کے خلاف باتیں سننے میں آتی ہیں ان کو نظر انداز کریں گے تو ہماری ترقی ہوگی اور ترقی کی مثالیں ہم نے دین میں دیکھی ہیں اس کی مثال ہمارے پیر ہیں وزرگ ہیں دائی ہے وجت ہیں اور وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں جن پر امام مہربان ہیں تو مجرمید ہے کہ اس گفتگو سے آپ نے چند نقاط کا انتخاب کیا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ بیشتر حصہ یا اکثر حصہ یا ساری باتیں مفید ہیں انشاءاللہ اور آپ دعا کریں آپ کا دل نیک ہے اور آپ بہت ہی امام کو چاہنے والے ہیں اور علم کے شدائی ہیں آپ کی دعا مولا قبول کرمائے گا اور آپ دنیا بر اسمال ان کے بھی دعا کریں ان جماعت ان کے حق میں بھی ہمیشہ دعا کریں جہاں تکالیف ہیں انہیں اپنی انکھوں سے ملک کو دیکھا جہاں اسماعیلی دینی تکالیف بردست کرتے ہیں اور چائنہ ہیں ہر صحاہ ادراد سے فرمان نہیں گیا اور انہوں نے امام کے دیدار کو بھی نہیں دیکھا جب تشریف گئی تھی وہ ایک خاص مقام پر گئی تھی اور حکومت کی لیول پر تشریف گئی تھی تو بھی سارے ان کے پاس کتاب نہیں ہیں علم نہیں ہیں عالم نہیں ہیں وائز نہیں ہیں پھر بھی وہ زندہ ہیں اس لئے کہ اس مذہب میں کچھ خوبیاں ایسی بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے مومن چلہ سال تک مذہبی طور پر زندہ رہ سکتا ہے کچھ روایات ہے کچھ رسومات ہے ان کی بدولہ تو مولا آپ کو کامیابی دے سلامتی دے کامیاب بنائیں اور علم حکمات کی بارشہ پر بسائیں آمین یارب 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 عزیزان اس تعلیم سے وابستہ ہیں ان میں سے کچھ صفی اول کے سکالرز کی ایک لسٹ بنائی جائے اس لسٹ کے بنانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو احساس زمداری ہوگی کچھ ریسرچ ورک کریں گے اور ان کو ہم اس لسٹ میں سکالرز کہیں گے اس سلسلے میں انتخاب کے سلسلے میں آپ سے تعاون حصل کرنا ہے آپ سے مشہور لینا ہے وہ بارہ چھوڑے بھی ہو سکتے ہیں بیس بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرے عزیزان ہیں ان کے پیچھے پیچھے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جماعت تک جو اچھی باتیں ہیں جو امام قائل میں جماعت تک جائے ہیں جس طرح ایک طرح سے یہ تعلیم ایکسپٹ ہو رہی ہے اس کا ثبوت کتابوں کی مقبولیت ہے امام اعلی مقام کے حضور تک کتابیں جاتی ہیں اور رد نہیں ہوتی ہیں اس کی تردید میں کوئی کسی ذمہ دار ادارے نے اب تک کچھ نہیں کہا سامنے کچھ ایک چھوٹی سی چھت بھی لکھ نہیں بیجی گئی کہ آپ یہ جو کام کرتے ہیں تلت ہے جماعت کے لئے نقصان گمراہی کا باعث اور کوئی بھی مذہب اپنے اندر کے ایک شخص کو کسی غیر مفید کام کرنے کے لئے آزاجی نہیں دے سکتا اسماعیلی مذہب مناظم مذہب ہیں کوئی دوسرا ہو تو وہ کسی کے خلاف کچھ بھی کہہ سکتا ہے لیکن نیک اسماعیلی اپنے مذہب کے مفاد کے سوا کوئی بات نہیں کر سکتا ہے ہر لحاظ سے ہر اعتبار سے ہمارے کتابیں کامیاب جا رہی ہیں ادارے میں ان کتابوں کو دیکھا جاتا ہے ایسا نہیں کہ نہیں دیکھا جاتا ہے حتی کہ امام علی مقام خود بھی کچھ خود روحات کی بنا پر کتابوں کو شک کرتے ہیں خدا نے خواستہ ان کتابوں میں اب تک کوئی غلط بات ہوتی تو اس کی ہدایت یا امام کی طرف سے یا کسی ہدایت کی طرف سے مل جاتی اس ہی بات نہیں ہے چاکہ یہ سب کچھ صحیح ہے تو ہم اپنے دوستوں کو یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ خوشان رہیں کہ اپنی ساری خدمت اس تعلیم کے بعد جماعت کے لیے خدمت کو وقف کریں بلکہ زندگی کے قیمتی لمحات کو علمی خدمت کے لیے وقف کریں اس کے لیے ہم ایک لسٹ بنانا چاہتے ہیں کچھ سکال ارز کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں ایسا نہیں کہ ہر سکالر فقر محمد صاحب کی طرح ہوگا ایسا نہیں ہوگا کسی کے قابلیت اردو میں ہوگی کسی کے قابلیت انگریزی میں ہوگی اور کسی کے قابلیت کسی اور زبان میں ہو سکتی ہے تو ہر لحاظ سے کچھ سکالر کا ہونا ضروری ہے دو گروپ میں پاسٹ گروپ کریں اب ہم کو مشورہ دیں کہ ہم ایک مکمل فہرشت بنا کر اس کو سرکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو کامیاب ہیں وہ خود کامیاب ہیں اور جو نئے ہیں ان کو احساس ہو کہ ان کو ایک ذمہ دی جا رہی ہے تو احساس ذمہ داری جو ہے بہت بڑی چیز ہے احساس ذمہ داری انسان کی صلاحیت برپور ہو جاتے ہے وہ ترقی کرتا ہے آپ کسی معمولی شخص کو عملدار بنائیں تو آستہ آستہ وہ سچ مچ عملدار ہو جائے گا اور اس کی قبلت میں اضافہ ہو جائے گی انسان کی ذات میں صلاحیت موجود ہے لہذا آپ سب کچھ حضرات کو سکالرز بنائیں ہوا آپ کے نمائندے ہوں گے کام کریں گے یہ ضروری ہے اور آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم اپنے طور سے کچھ سکالرز بنائیں گے اور آپ اس میں ترمیم کریں اس میں اضافہ کریں تو دو درجوں میں ہم سکالرز بنانا چاہتے ہیں سینئر اور جونئر یہ تھا میرا ایک مشہورہ یا اعلان میں نے اپنے ملداروں کے ساتھ کل ڈسکس کیا ہے یا ملد ملد کسی کو ملد ہے Vorte 천 جونئر ساتھ ساتھ اس